یہ سوچ کر آئے ہیں ہم میدان عمل میں یہ سوچ کر آئے ہیں ہم میدان عمل میں تبدیل صلابت سے تدبیر کریں گے آواز ہماری دبی ہے نہ دبے گی ہم خاموش زبانوں سے بھی تقدیر کریں گے جنابے صدر آمازہ صاحبہ اینکرام آج کی میری تقدیر کا عمان ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوان کی طرف جنابے والا علاوہ اقوال کی اس شیئر کو بیان کرنے سے تقریباً چودہ سو سال پہلے ہی ہمیں اس شیئر کی عملی تفسیر نبی پاس وزاق قحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مل جاتی ہے کہ جب وہ غاری راست تنہا عثر کراتے ہیں اور چند صحابہ اقرام جیسے جانساروں کے ساتھ مل کر گفار کا مقابلہ کرتے ہیں اور صرف تئیس سال کے مختصد عرصے میں مسلمانوں کی تقدیر کا بدل دیتے ہیں جو دنیا کی پہلے اسلامی فلاہی ریاست قیام کر کے اور یہی نہیں جنابے والا صرف یہی نہیں ان کے جانشین حلف راشدین نے بھی امت مسلمی کی تقدیروں کا کچھ یہوں بدلا کہ کیسے اور کس طرح کے تائزم بھی بوس ہو گئے اور آج ہم یہ بات فخر سے کہتے ہیں اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا خجرہ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا خجرہ جس کے اگر دوامے کئی چاہتے ہیں جنابے والا پہلی سلامی فلاہی ریاست قیام کے بعد وہاں مسلمان کے حضر وہاں کی تقدیر بدلنے کا آغاز ہوتا ہے اور یہ سفر آنے جلتا ہے اور پھر اس سفر میں سیسٹ چام آنے سر چالیس کی تاریخ نظام ہو جاتی ہے کہ جب مساکر پاکستان علاوہ ایبال نے اپنے تحیلات کے ذریعے ترابہ والا پاکستان کی شورت مسلمانوں کو بیدار کیا پھر چودہ اگس انیس ست ستہالیس کو قائدہ آدم محمد علی جنا کی اندھر جدد جہر اور راست جوال تکانے پہ پاکستان کی دوسری اسلامی فلاہی ریاست پاکستان کی شورت ہمیں پیش کر دی گئے علاوہ والا مسلمان کے ہاتھوں کو ہم کی تقدیر بدلتے ہوئے ڈاکٹر عبدالصدیل خان اور ڈاکٹر عبدالصد برمن مبالک جیسے سالتانو نے اس قوم کے سر پر ایبی تاما جفتار سجایا ہے ہماری سرحق کے محافظ جامعہ سپاہی کی جذبہ شجاعت اور جذبہ صداقت کی وجہ سے آج پاکستانی فورت اسلامی ملک کے ممالک کے فیلس سرے فیلس پڑی ہے آج پاکستانی فورت اسلامی ممالک کے جذبہ اخوات کی رہنمائی اور جیانت کے منصف پر فائز ہے ہم گرتے ہیں اُٹھتے ہیں پر کچھ اُٹھتے نہیں اے میرے مطل تیرے ایلال سبی تکتے نہیں موزید سامنی رہے کرام احضران کے ہاتھ اپنا کی تقدیر بدلتے ہوئے نوازہ کی کسرا ہی بھی اس سفر میں شامل ہوتے ہیں اور ہمارے کچھ سینئر اپنے سفر میں اپنا کام انجام دیتے ہیں اور یہ بتا لیتا ہے کہ تقدیر احبان کیا ہے تو یہ کہنے جس کس کوئی کہنے ہی سکتا ہمارے کچھ سکتا